موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے تمام حاضرین کو خوش آمدید اور کراچی سے لے کے خیبر اور خیبر سے لے کے پورے پاکستان سے بھی آگے میڈلیز یورپ جرمنی اور اس سے بھی آگے جہاں جہاں تک ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے تمام مقاتب بفکر کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات جو ملکوں میں لگتی ہے خدمت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نادکوان منقبت کوان سماجی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی اور تمامی حاضرین ہماری سہر اور افتار ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں سیگمنٹ وائز تمامی حاضرین کو ہماری کوشش ہوتی ہے حصہ دیا جائے کہ وہ بتا سکیں کہ کیسے مضبوط مستحقم پاکستان بنانا ہے اور تمامی دیکھنے والے حاضرین کو میرا اور سمر دعا کا السلام علیکم ان سے آج آگے پڑھاتے ہیں نشریات کو اس وقت جو اسٹوڈیو میں موززین میرے ساتھ موجود ہیں میں تعریف کرواتے چلوں سب سے پہلے آپ کو تعریف کرواؤں کے مشہور اور معروف نادکوان منقبت کوان عارف مہتاب نگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ عارف صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں حسنین چشتی بہت شکریہ حسنین آپ دور سے آئے اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان ہیں آپ اور کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور سوشل ایکٹیوٹیز کی بات کرتے ہیں تو اکثر ایک بوسٹ جب سوشل ایکٹیوٹس کے کاموں میں دیکھا جاتا ہے تو سر فیرس نام ہے زبیر علی فرم مالک ویل فیر بہت شکریہ زبیر بھائی آپ بھی بہت دور سے تشریف لائے اور کراچی میں کافی آپ سرگرم ہیں آپ سے بھی بات کریں گے ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ وجیہ علی وجیہ بی بی آپ کا بھی شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں چاہوں گی کہ نہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات بھی آپ کی سے کیجئے مائیک آپ کے سامنے موجود ہیں بسم اللہ فرداس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونہ سجی ہے فرداس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشب مقیق وہ حاشب مقیق کل نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرا قصد رکھ منصوب ہے جیسے ورہ پانا لکھ ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرا قصد رکھ منصوب ہے جیسے ورہ پانا لکھ ذکرک جس ساتھ کے قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد محمد وہی قطم رسول ہے مقدوم ربی وہی والی کل ہے اس پر ہی نبی اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمان میں کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اور افطار ٹرانسپیشن کو آگے بڑھاتے ہیں جس طرح پوری پاکستان میں اجتماعی طور پر سہر اور افطار کے لئے ارینجمنٹس کی جاتی ہیں اور نوجوانوں میں کافی جذبہ دیکھا جاتا ہے چاہے ملک میں کوئی آفات آ جائیں یا کبھی بھی کوئی امرجنسی کی صورتحال ہے یا ہیٹ ویو ہو یا رمضان المبارک ہو یا محرم الحرام ہو مطلب بہت ہی اچھا محور ہے اور یہی دین اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ انسانیت کے خدمت پہلے تو ایک انسانیت کے خدمتگار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی زبیر علی زبیر بھائی کیسے شوق ہوا اور کبھی بطلب ایک تو پہلے ہی نوجوان بہت مصروف ہیں کوئی اپنی جاپ میں مصروف ہے کوئی اپنے کاروبار میں مصروف ہے ٹائم کی بڑی قلت ہے پھر اس ماح مول میں مصروف ہے ٹائم نکالنا خلق خدا کے لیے یہ کب ذہن میں آیا اور کس سے انسپائر ہوئے ہیں دیکھیں ہماری انسپیریشن جو ہیں وہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ عبدالستاریدی ہیں وہ شہنشاہ شہنشاہ سماجیات ہیں ان سے جو ہے وہ بڑا سماجی رزاکار سماجی رہنما کوئی نہیں گزرا جنہوں نے جو ہے انسانیت کی بڑی خدمت کی اور سماجی جو خدمات کا جذبہ ہوتا ہے یہ انسان کے اندر بچپن سے ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک ٹائم پر آ کہ آپ کے اندر ہو ہم پچھلے پندرہ سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن ادارے کی صورت میں ہمیں چار سال ہو گئے کہ جو ہم نے صوبہ سندھ سندھ ویل فیر سوشل ویل فیر کے انیس سو ایک سٹھ کے آئین کے تحت ہماری اورگنائزیشن ریجسٹرڈ ہے اور اس کے بعد ہم نے ادارہ بنایا پھر کام کر رہا ہے ویسے تو ہم یہ پندرہ سالوں سے کام کر رہا ہے اور مالک ویل فیر کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی فلاح و بہبوت کے لیے کام کرنا ہے الحمدللہ مالک ویل فیر اورگنائزیشن اپنے سفر کے اندر جو ہے وہ کئی سفید پوچھ گھرانوں کی کفالت کرتا ہے جن کو راشن پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان کی اگر ہم بات کریں تو رمضان کے اندر ہمارا مین گلبک ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ مین گلبک چورنگی پہ ہمارا افطار قائم ہوا ہے پہلے روزے سے اور تیس روزے تک جاری رہے گا جہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ سیکڑوں کی تعداد میں مسافر رہگیر ضرورت مند مستحق لوگ افطار کرتے ہیں اور پھر جو افطار جو ہے وہ اپنے گھروں میں بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ اس سے وہ سہری کر سکیں رات کا کھانا کر سکیں تو ہماری کوشش جو ہے وہ یہی ہے اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں ہمارا کلینک جو ہے وہ چل رہا ہے جہاں سے روزانہ کی تعداد میں سیکڑوں لوگ جو ہے وہ مفت اپنا علاج کراتے ہیں جنرل او پیڈی ہماری وہاں پہ چل رہی ہے ہینڈ پم کا کام جاری ہے اور دیگر ابھی عید کے کپڑوں کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہوا عید کے اوپر عید پہ کام ہے اس کے بعد پر بقرہ عید ہے پھر اجتماعی وقف قربانی کا کام ہم کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پروجیکٹ بہت سارے چل رہے ہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کا ساتھ رہی ہے پورا ہی سال آپ مصروف رہتے ہیں جہاں تک ہماری سٹیڈی ہے کیونکہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ تمام ہی مقاتب فکر کو ہم سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں پورا ہی سال بیزی رہتے ہیں خلق خدا کی خدمت میں تو کتنی بڑی ٹیم ہیں اور کیا مخیر حضرات کرتے ہیں الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ڈے بائی ڈے گرو کر رہی ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ مخیر حضرات بھی جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم ابھی ہم افطار کیمپ ہم لگا رہے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ یقین کریں روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں نہیں پتا آپ ہمارے پیچ پہ جائیں آپ دیکھیں کل ہم نے ایک آدمی کی تصویر ہمیں کل وہ بس بندے کی شنافت ہوئی ہے وہ روزانہ آتا ہے گاڑی میں اور روزانہ منرل وارٹر کی بوٹلز جو ہیں وہ گاڑی بھر کے ہمیں دیکھے جاتا ہے ہمیں نہیں پتا کون ہے وہ تو کل اتفاق سے وہ کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کر لیا تو وہ ہم نے اپریسیشن پوسٹ بنا کے چلائی ہے ہمارے پاس روزانہ کبھی جو ہے وہ مخی ہر حضرات کوئی آتے ہیں کوئی دودھ کے کارٹن ہمیں دیکھے چلے جاتے ہیں کوئی روزا کے کارٹن دیکھے چلا جاتا ہے بلک میں سموسے جلیبیاں مطلب ہمارے سخان پہ الحمدللہ کونسی ایسی چیز ہے جو نہیں ہوتی اور ہم جو ہے وہ کوئی ہم نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی روزانہ اپیل کر رہے ہوں یہ لوگ خود سے نکلتے ہیں اور خود سے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ پچھلے پندرہ سالوں سے کام کر رہا ہی ہے بچے ان کی مدد کریں تو روزانہ کے بنیاد پہ الحمدللہ ایسے کئی لوگ ہیں جو گنتی میں ہی نہیں ہیں ایک تو ہمارے پاس افطار بک ہوتی ہے کہ فرائیڈے کو ہماری طرف سے ہمارے محرومین کے سالے سواب کے لیے ہیں ہمارے پاس تقریباً کافی دیز جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں اور کافی جو ہیں وہ بکوے ہیں ان دنوں میں لیکن یہ والے جو لوگ ہیں یہ گنتی میں ہی نہیں ہیں تو یہ کیا ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنائے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیر ڈالی انہوں نے دیکھا کہ یہ خیر کا کام ہو رہا ہے تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی اپیل کروں گا کہ گل بک چورنگی پہ ہمارا کیمپ لگتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ ایک بوتل شربت دیں ایک کلو چینی دیں ایک درجن سمو سے دیں ایک بریانی کی دیگھ لیں پورے دن کی افطاری اپنے ذمہیں لے لیں اپنی جانب سے اپنی کمپنی کی جانب سے اپنے محرومین کے سالے سواب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آگے بڑھیں معاشرے میں بہت مایوس بہت محرومی ہے آپ کا تھوڑا کسی کا پورا کر سکتا ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے ازدوپیر صاحب اور میں افطار ٹرانسپیشن کو آگے پڑھاتے ہیں حسنین چشتی صاحب میں چاہوں گا کہ داتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر رحمت العالمین بھی چلتا ہے رسول صاحب بسم اللہ دامدینہ ہے بس میرا رامو دامدینہ ہے بس میرا رامو دامدینہ ہے اور اٹھ کے جاؤ کا غامدینہ ہے اٹھ کے جاؤ کا غامدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کا نور تو بے کھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتا ہوں دل کی دوسرا مدینے والے پہ دل کی دوسرا مدینہ ہے مدینے والے پہ دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے بہت خوب جس کا جتنے باہر نام ہوگا وہ کہلوائے گا آگے بڑھتے ہیں عارف مہتاب نگری صاحب بسم اللہ مہتاب نگری صلی اللہ مہتاب نگری صلی اللہ مہتاب نگری صلی اللہ مہتاب نگری صلی اللہ صلی اللہ مولا حسن سلسل سلسل جو بھائے دیا اور بلشنم سے ادا کے جو پہلی کلی کھلی سلسل گروہ بلشنم سے یاد آدھا کے جو پہلی کلی کھلی اسلام کا چمل بلدار کر دیا مولا حسن بلدار کر دیا جو بات ایسا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن پر کام کریں بکوز ایجوکیشن is the main weapon of any nation کسی بھی قوم کو اگر سمارنا ہے اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم سے انسان کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ہیلتھ پر انشاءاللہ کام کرنا ہے سٹارٹ تو ہم نے لیا ایک لینک سے لیکن انشاءاللہ تعالی بڑانا ہے ہفترین پر جانا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ہم میڈیکل سینٹر ایک جو ہے وہ کھولیں گے وقت کے ساتھ ساتھ باقی ہم نے جو ہے وہ وکیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہے اس کا ہم نے بنیاد ہم نے رکھ دی ہے رمضان سے پہلے انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کا ابتدا کریں گے جہاں سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا لوگوں کو جو ہے وہ روزگار حاصل کرنے کے موقع فرام کیے جائیں گے ابھی ہم نے وہاں پہ سلائی سینٹر سے آغاز کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے مردوں کے لیے جو ہے وہ فری ہیئر کٹنگ کے کورسز وہاں پہ کیے دیے جا رہے ہیں سب اردہ درزی ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس جتنے ساری لوگ ہیں درزی ہے نہ ہی ہے بال کٹنے والا ہے یہ بچارے یہ کہیں پہ نہ پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو جو ہے انا فارم آف ڈگری ہم اس کو جو ہے پروموٹ کریں گے کہ ان کے ہاں پہ ہم سیشنز کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی سے دوسرے لوگوں کو جو ہے نئی خیب تیار کر کے ان کو ہم نئے بزنس جنریٹ کروائیں گے بہت ایزی بزنسز ہیں اگر آپ دیکھیں موبائل ریپیرنگ ہے کم خرچے میں وہ اپنا پورا جو ہے وہ پورا اپنا کمبہ چلا سکتا ہے ان کاروبار سے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے یوت کے لیے یہی پیغام ہے کہ بھائی آگے بڑھیں جتنا فلاحی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں بلکل لیں بہت سارے اداریں کام کر رہے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں اور بلا جو ہے وہ کسی اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ اپنے مفاد سے بڑھ کر جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کو سمجھیں انشاءاللہ تعالی دونوں جہانوں میں آپ کی رہنمائی ہوگی اور پذیرائی ملے گیا اور بہت اچھی بات کی زبیر علی نے آپ مالک ویلفیر کا ادارہ چلاتے ہیں اور بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی بھی پیشے سے وابستہ ہیں آپ جوب کرتے ہیں آپ کہیں بینکر ہیں کہیں آپ انجنئرنگ میں ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو زندگی کا ایک حصہ مخلوق خدا کے لیے بھی نکالیں جس سے اللہ پاک اور انبیاء اکرام اور میں کہوں گا کل کائنات آپ سے راضی ہوگی تو ایک بریک کا وقت ہوا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں